بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کر سکتے تو ان کے لیے اب یہی آپشنز ہیں جو کہ ابھی میں اس ویڈیو میں ایک آپشن ان میں سے سب سے بیسٹ بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا کے بارے میں پوچھتے ہیں اور مختلف طرح کی مختلف جگہ سے ان کے انفرمیشن ملتی ہے جو کہ بعض قاتل ان کو بلکل پرفیکٹ نہیں ملتی اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے بیان نہیں کی جاتی جس طرح کے ایکچولی کینیڈا میں ہو رہی ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس یورپین نیشنلٹی ہے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں نمبر ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 35 سال سے کم آپ کی عمر ہے تو آپ کا اس معاہدے کی تحت آپ یورپی یونین اور کینیڈا کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے تحت آپ جا کے کام کر سکتے ہیں کینیڈا میں لیکن اگر آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس پروگرام میں نہیں جا سکتے پھر آپ کو دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا یہ تو آپ کو معلوم ہے جس پہ میں کافی ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں مختلف نویت کی کہ جو یورپین نیشنلز ہیں میں سپین کی یہاں پہ بات کروں گا ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے کینیڈا جانے کے لیے ان کے لیے صرف وصرف ای ٹی ای الیکٹرونک ٹرول ایتھرائزیشن اس پہ میں نے آر ای ڈی ویڈیو بنائی ہے آپ اگر چینل پہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ آپ کو صرف لینا ہے ایک فارمیلٹی پوری کرنی آپ کینیڈا جا سکتے ہیں اب آپ نے وہاں پہ جا کے کینیڈا یورپی یونین کا میمبر کنٹری نہیں ہے نہ ہی شنجن ملک ہے آپ نے وہاں پہ جا کے اب کام کرنا ہے اب آپ کی چھے مہینے تک تو آپ کو کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے آپ لیگلی وہاں پہ رہ سکتے ہیں چھے مہینے تک اس کے بعد اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ ایکزٹ کریں اور دوبارہ انہیں ہو جائیں تو آپ رہ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اب وہاں پہ جاہ کرنا چاہتے ہیں لئگل تو آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ ایشو کروانا پڑے گا اب ورک پرمٹ ایشو کروانے کے لیے آپ کو وہاں پہ کسی نہ کسی فرم سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اب آپ یورپی یونین میں تو ہے نہیں نہ ہی شنجن میں ہیں نہ ہی آپ 35 سال سے کام میں ہیں تو اب آپ کو ورک پرمٹ کیسے ملے گا اب کینیڈا الاغ کرتا ہے دنیا کے دوسرے ممالک سے اگر کی آتا ہے وزر پیت وہ ورک پرمٹ ایشو کروا سکتا ہے کینیڈا میں اس کے لیے آپ نے ایک ایسی فرم تلاش کرنی ہے جو آپ کو پرفیشنلی آپ کے پرفیشن کے مطابق ہو اور آپ کو ورک پرمٹ دے دیں آپ کو وہاں سے ورک پرمٹ ایشو کروانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اس ورک پرمٹ پر وہاں پہ کام کر سکتے ہیں الیگل بلکل نہیں کر سکتے بغیر اجازت کے بلکل نہیں کر سکتے اس کے بعد جب آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ مل جائے گا تو آپ کو پہلی مرتبہ ایک سال کا ورک پرمٹ ملے گا اس کے بعد آپ نے نیکس جو ہے آپ کے پرفیشنل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کچھ پرفیشنز ایسے ہیں جن کی ہائیس دیمانڈ ہے اگر اس پرفیشنل میں آپ جاتے ہیں آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو اس کے تو بارہ مہینے یعنی کہ سال بعد ہی آپ کنیڈا کی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کی پی آر مکمل ہوتی ہے آپ وہاں پہ نشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں آپ نشنلٹی لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس سپین کی نشنلٹی اور آپ کنیڈا جاتے ہیں اور کنیڈا کی نشنلٹی لیتے ہیں تو آپ کو سپین کی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ سپین کا کنیڈا کی ساتھ معاہدہ نہیں ہے سپین کی نشنلٹی تین سال کے اندر اندر آپ نے چھوڑنی ہے جب آپ نے کنیڈا کی نشنلٹی لے لینی ہے اس کے بعد نشنلٹی آپ لے لیتے ہیں اب ظاہر اگر تو آپ پاکستانی یا انڈین یا بغلا دیشی ہیں تو آپ نے جب سپینش لی تھی تو اس وقت آپ کو چھوڑنی پڑی تھی اپنے ملک کی اب جب آپ کنیڈا کی لے لیں گے تو کنیڈا کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہے ڈبل نشنلٹی کا اب آپ سوچیں گے کہ میں نے سپین کی چھوڑ دی کنیڈا کی لے لی اب میں واپس سپین کی پاکستان کی نشنلٹی کس طرح لے سکتا ہوں تو اس کا بھی طریقہ کار ہے اس پہ میں انشاءاللہ علیہ دا سے ایک ویڈیو بناوں گا تاکہ اس میں تمام پروسیجر آپ کو بتاؤں کہ آپ پاکستان کی نشنلٹی واپس رورس کس طرح لے سکتے ہیں تو دوستو یہ اوورال پکچر ہے انگلنڈ کے بعد اگر آپ کنیڈا کی طرح موو ہونا چاہتے ہیں تو یہ پروسیجر آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے ادروائز اگر آپ یورپی یونیر میں رہتے ہوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہی پاسپورڈ یہی سارا کچھ جو ہے وہاں پہ کار آمد آ جائے گا آپ کو نئی سیرے سے جا کے ورک پر مر کی تلاش نہیں کرنا پڑے گی تو یہ تھی انفرمیشن کنیڈا سے ریلیٹر جو مختلف دوستوں نے مختلف questions رہے پوچھی تھی ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ذات اللہ حافظ